دوستو فصلوں میں اچھی پیداوار کے لئے جیادہ پیداوار کے لئے فصل کی پروپ پر ہائٹ ہونا بھی بہت جروری ہے فٹاؤ بھی جروری ہے اسی انصار لمبائی ایک روپ کی جو ہوتی ہے اتنی اگر لمبائی نہیں ہوگی تو اچھی پیداوار کی امید نہیں کر سکتے اب آپ نے اگر اچھی لمبائی کے لئے الگ الگ مارکٹ میں فرٹی لائجر آویلیبل ہے ان کا یوچ کیا ہے ٹونک یوچ کر لیں پھر بھی فصل ہے وہ آپ کی کمجور ہے اچھی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے اس کے لئے آپ کو use کرنا چایے پھر لاشٹ میں جبریلک ایسید جبریلک ایسید مارکٹ میں جیسے کہ یہ گرینول فور میں بھی آتا ہے de đượcلیو ایس j water soliبل گرینول فور میں آتا ہے liquid فور میں آتا ہے پاودر فور میں بھی آتا ہے اور الگ الگ پرسنٹیج میں بھی مارکٹ میں آویلیبل ہے تو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گے جبریلک ایسیڈ کونکون شی پ tha پرسنٹیج پرسنٹیج کتنی ماترہ میں کون کون سی فصلوں میں کون کون سی عوستہوں میں آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کی پرفیکٹ ڈوز پرائز اور ساتھی کمبینیشن میں آپ کیا کیا لے سکتے ہیں جبرلک ایسیڈ کے فصلوں میں نقصان کیا ہے اور فائدے کیا ہے اگر دوستو آپ جب بھی جبرلک ایسیڈ کا یوز کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو بینہ اسکرپ کیے کمپلیٹ جرور دیکھیں نمشکر دوستو میں ہوں انیتا سنگھ دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں اب سب سے پہلے دوستو بات کی جائے جبرلک ایسیڈ ہوتا کیا ہے تو پودے میں نیچرل روپ سے ہی ہارمون ہوتے ہیں جیسے کی اوکسین ہے سائٹوکانین ہے جبرلین ہے تو یہ جبرلین ہارمون کیا کرتا پودے کی ہائٹ بڑھانے کا کاریہ کرتا ہے اور مارکٹ میں یہ آویلیبل ہوتا ہے جبرلک ایسیڈ نام سے پودے میں نیچرل ہارمون کی اگر کمی ہوتی تب پودے میں سپری کے طور پر دیا جاتا ہے جبرلک ایسیڈ کو تاکہ پودے کی ہائٹ پرو پر بڑھ سکتے بات کی جائے دوستو کہ مارکٹ میں یہ کچھ کس فور میں آویلیبل ہے تو جبرلک ایسیڈ لکھوڑ فور میں بھی آویلیبل ہے جیسے کی یہ سومی ٹومو کمپنی کا تاریف نام سے آتا ہے 0.001% آویلیبل ہے بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے پاریجت اندسٹریز کا بھی مارکٹ میں آویلیبل ہے سیکنڈ فورم ہے پاودر فورم میں آتا ہے جیسے کی جبرلک ایسیڈ تیکنیکل نام سے یہ آویلیبل ہوتا ہے تو وہ پاودر فورم میں آتا ہے 1% آویلیبل ہوتا ہے تھاڑ یہ آتا ہے مارکٹ میں ابھی ہے ڈبلیو ایس جی ووٹر سولیبل گرینوال فورم میں بھی یہ آویلیبل ہوتا ہے جو کہ یہ 40% ہوتا ہے میرے پاس آئیے سری رام کمپنی کا الٹراجپ 40 نام سے یہ مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے آپ کمپنیوں پر نہ جا کر کے ٹیکنیکل کنٹینٹ کا آپ دھیان رکھیں اور پرسنٹیج کا دھیان رکھیں کہ کتنی پرسنٹیج کا آپ کو کتنی ماترہ میں یوچ کرنا ہے اب جبریلک ایسیڈ کے کاریے کے بات کی جائے کہ فصلوں میں کیا کاریے ہوتا ہے کیوں استعمال کرنا چاہیے تو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ پودے میں نیچرل روپ سے جبریلین ہارمون ہوتا ہے جو کی ہائٹ بڑھانے کا کاریے کرتا ہے سیل دیویجن کا کاریے ہوتا ہے لیکن اگر پودے میں نیچرل روپ سے کم ہی ہے آپ نے سارے فرٹی لیجر یوچ کیے ٹونک یوچ کیے پھر بھی فصل آپ کی کمجور ہے اچھی پروپر ہائٹ نہیں جاری ہے لمبا اچھی نہیں ہے تب اس سیچویشن میں جبریلک ایسیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ہائٹ بڑھانے کے لیے یہ ریپروڈیکٹیو گروہت کو کم کر کے ویجیٹیو گروہت کو بڑھا دیتا ہے یعنی فصل کی بڑھوار اچھی کرتا ہے لمبا اچھی کرتا ہے سیکنڈ اگر فل لگنے کی عوضتہ ہے فل لگے ہوئے ہیں فروٹنگ سٹیج میں ہے تو اس سیچویشن میں بھی جیسے سبجیوں میں میٹری ٹاماتر ہے دینگن ہے ایسی فصلوں میں یوج کیا جاتا ہے اس کی لوکی میں بھی بہت زیادہ یوج کرتے ہیں لگ بگ سبھی فصلوں میں یوج کرتے ہیں اس کا فلوں کی سائج بڑھانے کے لیے آلو میں سب سے زیادہ یوج کیا جاتا ہے آلو کی سائج بڑھانے کے لیے فل کی عوضتہ میں فلوں کی سائج بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں تھرڑ اس کا کاریہ ہے لیف کی چوڑائی اچھی کر دیتا ہے لیف کی سائز پتیوں کی سائز اچھی بڑھا دیتا ہے یہ اس کا کاریہ ہوتا ہے اگر شاکھائیں نکلی ہوئی ہیں پودے میں جتنے بھی برانچز ہیں ان کی لمبائی بڑھا دے گا لیکن برانچز زیادہ نہیں نکالے گا یعنی شاکھائیں بڑھانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے یہ انٹرنوٹ کی دوری بڑھاتا ہے پودے کی ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ کی جو بیچ کی دوری ہوتی ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے فصلوں کی بات کی جائے کون کون سی فصلوں میں آپ کو جبریلی کیسی یوچ کرنا چاہیے تو اگر بڑھوار نہیں ہیں فصل کمجور ہے تو سبھی پرکار کی فصلوں میں آپ یوچ کیجئے جیسے کہ ابھی گنے کی کھیتی کی جاری ہے گنہ ہے دھان ہے کپاس ہے تو دھان میں بھی اگر آپ نے لیٹ بوائی کی ہے لیٹ پلانٹیشن کیا ہے تو فٹا فٹ اس کی ہائٹ بڑھانے کے لیے جبریلی کیسیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھی کپاس کی کھیتی میں بھی زیادہ یوچ کیا جاتا ہے اس کا شروعاتی سٹیج میں ہی پودے کی اچھی ہائٹ بڑھانے کے لیے سبجیورگیے کھیتی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں پودو میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے زیادہ یوچ کیا جاتا ہے اس میں کنفل کی سائج بڑھانے کے لیے سبھی پرکار کی سبجیورگیے فسلوں میں آلو میں کیا جاتا اور گننے میں سب سے زیادہ یوج ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹر نوٹ کی دوری بھی بڑھتی ہے اور ساتھی اس میں زیادہ ہائٹ چاہیے ہوتی اور فٹا فٹ ہائٹ چاہیے تب ہی اچھی پیداوار مل سکتی ہے تو گننے میں اس کا سپیسلی سب سے زیادہ یوج کیا جاتا ہے اب اس کے پرائز کی بات کی جائے تو جیسے کی میرے پاس یہ لیکوڈ فورم میں اویلیبل ہے سومی ٹومو کمپنی کا پانسو ایمل کے پیکٹ بوٹل پر پرائز ہے چار سو اسی روپے اور یہ جو ستو آپ نے لیکوڈ فورم والے جیبریلک ایسیڈ کو یوج کیا تو کمنٹ کر کے آپ جرور بتانا آپ نے اسے کتنے میں پرچیج کیا کسی بھی کمپنی کا سیکنڈ ہے یہ گرینویل فورم میں یہ بھی کئی کمپنیوں کا آتا ہے دھائی گرام کا ایک پاؤچ آتا جس پہ ایمار پی ہے ایک سو ساٹھ روپے اور لگ بگ یہ سو روپے کی سمتھنگ آویلیبل ہو جاتا ہے جیبریلک ایسیڈ کو فسلوں کی کونسی اوستہ میں استعمال کرنا چاہیے فسل کی شروعاتی سٹیج میں ہی جب اچھی بڑوار نہیں ہو رہے ہو ہائٹ اچھی نہیں جا رہے ہو اس سمائے آپ کو استعمال کرنا چاہیے سیکنڈ اوستہ ہوتی ہے جیسے سبجیوں کی کروپ میں یا تربوج خربوج ہے ان فسلوں میں آپ یوج کر سکتے ہیں فروٹنگ سٹیج میں جب فل لگے ہوئے ہوں تب آپ اس کو یوج کر کے فلوں کی سائج بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں جب فسل اگر کمجور ہے تو ہی آپ یوج کیجئے ہائٹ بڑھانے کے لیے نہیں تو آپ اس کا یوج نہ کریں اور گنے میں آپ کم سے کم دو یا تین بار آپ کو یوج کر لینا چاہیے دو بار تو جرور ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اگر ہائٹ اچھی جائے گی انٹرنوٹ کی دوری بڑھے گی تب ہی آپ اچھی پیدوار کے امید کر سکتے ہو اس میں ہائٹ آپ کو جہدہ سے جہدہ چاہیے تو اس میں آپ دو یا تین بار بھی یوج کر سکتے ہو جبریلک ایسید کی پرفیکٹ ڈوج کی بات کی جائے تو سب سے پہلے دوستو کیونکہ مارکٹ میں سب سے زیادہ آویلیبل ہوتا ہے لیکوڈ فورم اس کی پرفیکٹ ڈوج ہوتی ہے ایک ایمل پر لیٹر کے ساب سے گول تیار کر کے آپ اپنے فسلوں میں سپری کرنا ہوتا ہے دیڑھ سو سے دو سو ایمل اگر آپ دان کی کھیتی کر رہے ہیں تو دیڑھ سو سے دو سو ایمل دو سو لیٹر پانی میں ملا کر کے ایک اکڑ میں آپ سپری کیجئے سفیسینٹ رہے گا سبجیوں میں بھی سیم ڈوجی رہے گی وہی دیڑھ سو سے دو سو ایمل آپ یوج کر لیجئے لیکن اگر گنے میں یوج کر رہے ہیں تو آپ اس کی ماترہ آپ کو بڑھا کر کے لینی چاہیے تین سو سے ساڑھے تین سو ایمل بھی آپ لے سکتے ہیں چار سو ایمل بھی آپ یوج کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ساوڈانی جرور دھیان رکھنے ہیں سیکنڈ ہے دوستو پاوڈر فور میں جو کہ ایک گرام کا پیکٹ آتا ہے چھوٹا سا تو اسی کو آپ کو یوج کرنا چاہیے ایک اکڑ کے لیے دو سو لیٹر پانی میں مکس کر کے اور ایک اکڑ میں سپری کریں تھرڈ ہے یہ گرینوال فورم والا جو کہ یہ دھائی گرام کا ایک پاؤچ آتا ہے یہ دو سو لیٹر پانی میں مکس کر کے ایک اکڑ میں آپ سپری کریں یہ سفیشینٹ ہوتا ہے دھائی گرام کا پاؤچ دو پوئنٹ پانچ گرام کا ایک پاؤچ آتا ہے یہ سفیشینٹ ہے جو کہ چالیس پرسنٹ آتا ہے اب جبریلک ایسیڈ کے کومبینیشن کی بات کی جائے تو جبریلک ایسیڈ کے ساتھ میں آپ کو انیہ ویسے تو کچھ بھی ملا کر کے آپ یوج نہ کریں کیبل ایسی کا استعمال کریں تاکہ جلزی اور اچھا ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا جب بھی آپ سپری کریں گے اس کے تیسرے یا چوتھے دینی آپ کو بہت اچھا ریجلٹ اپنی کروپ میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں این پی کے جاسے شبجیوں کی کھیتی میں شروعاتی سٹیج میں این پی کے انیس 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 کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تو وہ ملا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا ان پی کے جیرو باون چوتیس تیس دستہ سے ان ان پی کے کے ساتھ میں ملا کر کے آپ اسپری کر سکتے ہیں کپاش کی کھیتی میں انسیکٹی سائیڈ کا سب سے زیادہ یوچ کیا جاتا ہے تو انسیکٹی سائیڈ بھی ملا کر کے آپ اس کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں بیشت رہے گا کہ آپ کیبل ایسی کا استعمال کر لیں ساو دھانی اور نقصان کیا ہو سکتا ہے ایک تو سب سے ایمپورٹینٹ ہے دوستو کہ جبریلک ایسیڈ کا استعمال کبھی بھی تیج دوپ میں سپری نہیں کرنا ہے صبح یا شان کے سمجھ سپری کریں پانی فصل میں نمی ہونا اتیاب سے کئی اس چیز کا دھیان رکھیں اگر فصل میں زیادہ ہائٹ آپ نے ایک دم سے بڑھا لی جیسے دان ہے گئوں ہیں ایسی فصلوں میں ہائٹ زیادہ بڑھا لی تو بعد میں فصل گرنے کے چانسز ہو جائیں گے فصل جب میچورٹی سٹیج پہ ہوگی دانے کا بھراو اچھا ہوگا تو فصل گر جاتی ہے اور پیداوار اچھی نہیں ملے گی تو ایسی فصلوں میں بہت زیادہ ہائٹ نہیں چاہیے تو اس میں آپ دوج کمی یوج کریں لیمٹ ماترہ میں یوج کریں سبجیوں کی کروپ اگر بلکل سوست ہے انٹرنوٹ کی دوری اگر پروپر ہے تو آپ کو یوج نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سیچویشن میں آپ اس کا یوج کریں گے تو فنگس چنیت روگوں کا یا کٹوں کا اٹیک زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ہارمون سے پودے میں چھیڑ چھڑ نہیں کرنی چاہیے تو پودہ نورمل ہے نورمل بڑھ رہا ہے تو آپ کو جبریلک ایسیڈ کا استعمال نہیں کرنا ہے اور لاسٹ میں سب سے ویسے ساودانی کہ اگر آپ کی کروپ میں کسی بھی فنگس چنیت روگوں کا اٹیک ہے اس سیچویشن میں آپ کو جبریلک ایسیڈ کا استعمال نہیں کرنا ہے جب تک کہ کروپ آپ کے بلکل سوست نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے فنگس چنیت روگ ہیں تو ان کے بہت جلدی فیلہ ہو جائے گا اس کے استعمال سے تو اس سیچویشن میں آپ یوجی نہ کریں اس سے ریلیٹر اور بھی کوئی کیوری ہے کمنٹ کر کے آپ جرور بتائیں جان کریں اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر جرور کریں دھنے والے